ذلحجہ کی نووی تاریخ کا سرج ادھے ہونے کے ساتھ حاجی لوگ حج کے ایک مہان رکن ارثات استمبھ کو انجام دینے ہے تو عرفہ کی اور کوچھ کرتے ہیں ایک ایسے مہان ساکش والے دن میں جس کے مہان اچھ اون سماننیہ ہونے کے قارن اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِمُ وَمَشْهُودِ اس آیت میں ان لکھت یوم مشہود سے ابھی پر آئے عرفہ کا دن ہے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ہے اس دن کو شیش سبھی دنوں پر اس آدھار پر پردھانتہ پرابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کی سنتان سے پرتگیا لی تھی یہی وہ دن ہے جس دن اللہ نے اپنے دین کو پرن کیا تھا تتھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوم اس کی امت پر اپنی نیامت مکمل کی تھی یہ پاپوں کی شما اوم نرک سے مکتی کا دن ہے تتھا عرفہ میں ٹھہرے ہوئے لوگوں کے لیے عید کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہیں کر رہے ویقتیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا مشروع خرار دیا ہے فرمایا عرفہ کے روزہ کے بارے میں مجھے اللہ سے گمان ہے کہ یہ اگلے اومن پچھلے ایک ورش کے گناہوں کا کفارہ ارثات پرائش چت ہے